مزید خوبصورت غزلیں، سبق آموس کہانیاں، اردو قوٹیشنز اور اچھی شاعری خوبصورت آغاز میں سننے کے لیے ہمارا چینل بیسٹ اردو پویٹری کلیکشن سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل بٹن کو دبا دیجئے ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے محبت ایک عبادت ہے، اگر جسم اسے خودگرزی کے بستر پر لے آئے تو زبا ہو جاتی ہے محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیدہ نہیں کرتا جنہیں جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے بڑے سے بڑے غنی اور بڑے سے بڑے فقیر کے درمیان حد فاصل ایک دن کی بوک اور ایک دن کی پیاس ہے اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا ہماری جہالتوں میں سے سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونٹے ہیں اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے دل کے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے اکیلے ہی جاؤگے جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا ہے تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو کیا اس جرم سے بڑھ کر بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو وقت تو گزر ہی جاتا ہے بس یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنو کا رویہ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر تلوے سہر کا نظارہ نہیں کر سکتا جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں بلکہ کنارہ کر دو اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ تم سنتے ہو نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور خوش آمد ایک بدترین دوخہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں موسیقی